سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج کل ہمارا معاشرہ ہمارا نوجوان اصری تعلیم یافتہ لوگ اور سیاسی میدان میں اچھل کود کرنے والے نام نہاد مسلم لیڈران ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے ماتھے پر ٹیکہ تلک اور کشکہ لگا کر سیاست کا میدان گرم کرنا چاہتے ہیں غیر مسلموں کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں اپنا ٹیک مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں تو کیا ہمارے مسلم معاشرہ کہ نوجوانوں کا یہ ماتھے پر تلک لگانا کشکہ لگانا ٹیکہ لگانا جائز ہے جبکہ یہ ماتھے پر ٹیکہ لگانا پیشانی پر تلک لگانا یہ غیر مسلموں کے امور میں سے ہیں مشرکانہ افعال میں سے ہیں یہ غیر مسلموں کے ہندو مت علامت اور شاعر میں سے ایک شعار ہے جس طرح سے آج کل گروے رنگ کا کپڑا پہننا رومال گلے میں لگانا سر پر پٹی بادنا یہ ہندو مت کی پہچان ہے جس کے جسم پر گروے رنگ کا کپڑا ہے بھگوہ رنگ کا کپڑا ہے وہ اپنے آپ کو مذہبی ہندو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مذہبی ہندو ہوں اصلی ہندو ہوں تو اب اس طرح سے جبکہ یہ گروے رنگ کا کپڑا بھگوہ کپڑا یہ غیر مسلموں کا شعار بن گیا ایسے ہی ہندوانا افعال میں سے امور میں سے ان کے مذہبی شاعر میں سے پیشانی پر کشکہ لگانا ٹی کا لگانا ہے تو اب یہ جب غیر مسلموں کے شاعر میں سے ہے تو کیا ہمارے مسلم نوجوانوں کے لئے اس کا لگانا جائز ہے ناجائز ہے یہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات کھٹکتی بھی ہے میں نے سوچا کہ اس کا سنجیدگی سے جواب دیا جائے آپ غور سے سنیں دوستو اسلام مذہب صاف ستھرا کامل و مکمل مذہب ہے غیروں کے امور اور ان کے افعال اختیار کرنے سے ہمیں قطعی طور پر اسلام مذہب نے منع کیا ہے ماتے پر ٹی کا لگانا جب یہ کافروں کا عمل ہے مشرکانہ فعیل ہے ہندو مت کے شاعر میں سے ایک شعار اور پہچان ہے تو ہم مسلمانوں کے لئے خواہ آپ اصری تعلیم یافتہ ہو یا دنیاوی آدمی کاشتکار ہو یا سیاسی میدان میں آپ اچھل کود کرنے والے نام نہاد یا کامیاب نیتہ ہو کسی کے لئے بھی اسلامی نقطہ نظر سے ماتے پر کشکہ لگانا ٹی کا لگانا جائز نہیں ہے اگر کوئی ماتے پر ٹی کا لگاتا ہے صرف اپنا ٹیک بنانے کے لئے اپنا وجود لانے کے لئے تو یاد کر لیجئے یہ حرام ہے حرام ہے ناجائز ہے اس انسان کے ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ اس میں محسوس کیا جا رہا ہے لہٰذا اے مسلمانوں میں اپنے ماتے پر کسی بھی حال میں تم نہ تو کشکہ لگاؤ ٹی کا لگاؤ ٹلک لگاؤ قطعی طور پر یہ لگانا جائز نہیں ہے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من تشبہ بقوم فو منہم ابو دعوت شریف جز نمبر چار صفحہ نمبر چوالیس حدیث نمبر چار ہزار تیس راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہیں اب اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی مذہب کسی دھرم کے امور کو اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا لہذا غیر مسلم کے تیوہار ہو لی ہو دیوالی ہو کسی مذہبی تیوہار میں شریک ہو کر آپ کشکہ لگانا یا آپ کا ٹلک لگانا قطعی طور پر جائز نہیں ہے اگر غیر مسلموں نے آپ کو زبردستی لگا دیا تو آپ مجبور محض ہے آپ کو نہگار نہیں ہوں گے لیکن اگر آگے بڑھ کر کے صرف سیاسی میدان کو گرمانے کے لئے اوٹ بٹورنے کے لئے اپنے دھرم کو آپ بدل کر کے غیر مسلموں کے شائر اختیار کرے یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اگر آپ یہ خدشہ ہو کہ ہمیں غیر مسلموں کی محلے میں رہنا ہے اگر میں نے ٹھیکا نہ لگا آیت میری جان کی خلاص ہی نہیں بلکہ جان کے لئے ہلاکت ہے یاد کر لیجئے اللہ رب العزت نے فارمولہ جاری کر دیا قرآن کریم میں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے ہمارے عورات کی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا تعالی مخلوق فی معاصیت الخالق کہ مخلوق کی تعالی ایسے امور میں قطع جائز نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو لہذا اے مسلمانوں میں کہوں گا کہ اللہ کے نازل کردہ دین پر راضی ہو کر اسی پر مر مٹنے کے لئے تیار ہو جاؤ رضیتو باللہ ربوں و بالاسلام دینہ و بے محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ کشکہ لگانا ٹھیک ہے لگانا قطع انجائز نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ ہمیں بھی سمجھ کی توفیق انایت فرمائے آپ تو بھی اللہ ہم یہاں سمجھائے السلام علیکم ورحمت اللہ